اسلام علیکم ناظرین اسلام آباد کیپیٹل پولیس نیوز بولیٹن کے ساتھ میں ہوں حافظہ عائشہ صحیح حفاغی وزیر داخلہ محسن نکوی کے خصوصی حکمات پر اسلام آباد پولیس کا پاکستان کے شہریوں کے لیے احسن اقدام اب پاکستان بھر کے شہری اسلام آباد ٹرافک پولیس سے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکیں گے شہری ڈرائیونگ لائسنس کی حصول کے لیے اسلام آباد ٹرافک پولیس ہیڈکوارٹرز سمارٹ ڈیجیل وینز اور خدون مراکس سے ڈرائیونگ لرنر پرمٹ بنوا سکتے ہیں انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رزوی کے خصوصی حکمات کی روشنی میں ایس پی ایوان صدر اسلام آباد نے ایوان صدر کی سیکیورٹی پر معمور افسران کو بریفنگ دی بریفنگ میں افسران کو ڈیوٹی کی نویت اور موجودہ حالات کے پیش نظر الارڈ ڈیوٹی کرنے کے متعلق بریف کیا اور صاف ستری یونیفارم اور ڈسپلن کے متعلق سختی سے حکمات جاری کیے ڈی ای جی آپریشن سید شہزاد ندیم بخاری کا کھلی کچہری کا انعقاد کھلی کچہری میں شہریوں کی شکایت سن کر متعلق افسران کو حکمات جاری کیے اور درخواستوں پر دیئے گئے وقت میں قانونی کاروائی کر کے ریپورٹ کرنے کی ہدایت دی انہوں نے مزید کہا کہ کھلی کچہری کے نقاد سے خود احتسابی کو یقینی بنایا جا سکے گا شہریوں کے مسائل کا فوری حل اولین ترجی ہے ہر شہری کو مساوی حقوق حاصل ہیں تمام درخواستوں پر میرٹ پر فیصلے کیے جائیں گے شہریوں کی جان، مال اور عزت نفس کا تحفظ مقدم ہے انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر عزوی کے خصوصی حکمات کی روشنی میں اسلام آباد پولیس ٹیموں نے گزشتہ چوپس گھنٹوں کے دوران سنگین جرائم میں ملوث مجرمان اشتہاریوں اور پراپٹی جرائم میں ملوث آٹھ آدھی مجرمان کو گرفتار کر لیا مجرمان کے خلاف مہم کو مزید موثر بناتے ہوئے انہیں قانون کے کٹہرے میں لائے جا رہا ہے ڈی ای جی آپریشن سید شہزاد ندیم مخاری نے کہا کہ اسلام آباد پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام تر وسائل برائکار لا رہی ہے شہریوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں کسی بھی مشکوک چیز یا سرگرمی کے بارے میں متعلقہ تھانہ امرجنسی ہیلپ لائن پکار وان فائیو یا ای سی ٹی ایپ وان فائیو پر فور اطلاع دیں آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر عزوی کے حکمات پر دپارٹمنٹل پرموشن کمیٹی کے اجلاس کا سلسلہ جاری ہے ڈی ای جی ہیڈکوارٹر ڈاکٹر سید مصطفیٰ تنویر کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفیس اسلام آباد میں دپارٹمنٹل پرموشن کمیٹی کا اجلاس منقض ہوا اجلاس میں ایس ایس پی آپریشنز ای 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 جی اسٹیبلشمنٹ اور ڈائریکٹر لیگل بھی موجود تھے کمیٹی نے سب انسپیکٹر کی نوے خالی سیٹوں پر اے ایس ایز کے سروس ریکارڈ کا جائزہ لیا آئی جی اسلام آباد کی منظوری کے بعد اے ایس ایز کو سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقیوں کا نوٹفیکیشن جاری کیا جائے گا آئی جی اسلام آباد نے کہا محکمانہ ترقی ہر پولیس افسر کا بنیادی حق ہے یہ سلسلہ تمام خالی سیٹیں مکمل ہونے تک جاری رہے گا ناظرین یہ تھی اب تک کی نیوز اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں اسلام آباد کیپٹل پولیس نیوز بولیٹن اور شہرہوں کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے سنتے رہیں ایٹی پی ایف ایم نائنٹی ٹو پوائنٹ فور اللہ نگہ بان